حیدر سلطان صاحب نے مجھے آف دی ریکارڈ یہ بات بتائی کہ اگر وہ مجھے پرسنلی بھی فون کرتے تو میں نے اس کو نہیں ماننا تھا ہم جب بیٹھے ہوئے تھے آف دی ریکارڈ تو انہیں بہت ساری کالز آ رہی تھیں جمعہ والے دن جو ہے وہ پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی یہ کور ہے وہ سب کو منع کر رہے تھے اب وہ لڑائی ختم ہو گیا افتابی بال صاحب نے جو معافی مانگیا ہے اس میں انہوں نے حیدر سلطان صاحب سے کچھ شکویں بھی انہوں نے کہا جی میں اس چیز پر قائم ہوں اس طرح سے افتابی بال صاحب نے ایک غیر مناسباتی لہجے کو ان کو جواب دیا افتابی بال صاحب نے جاہل بھی کہا ہم تو چیزوں کو دورانا نہیں چاہتا یہ ان کی اپنی رائے ہے ہم تو دونوں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سلطان راہی اور افتابی بال صاحب کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا تھا جس پر سلطان راہی صاحب کے بیٹے حیدر سلطان نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے افتابی بال سے معافی کا مطالبہ کیا اس پر افتابی بال صاحب نے معافی مانگ لی تو ہمارے ساتھ احمد فراز صاحب موجود ہیں انہوں نے یہ معاملہ سب سے پہلے ارپی پروڈکشن پر اٹھایا اور جب افتابی بال صاحب نے معافی مانگی اس کے بعد سب سے پہلا انٹرویو حیدر سلطان صاحب کا انہوں نے کیا تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور جب افتابی بال صاحب نے معافی مانگی کچھ اعتراضات بھی اٹھائے انہوں نے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان پر حیدر سلطان صاحب کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ آئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا اور آپ کی اس پر کیسے نظر پڑی اچھا یار معاملہ تو میرا خیال سے کافی ہائلائٹ ہوا ہے تو میں مختصرا بتا جاتا ہوں ناظرین کو کہ اصل میں یہ ایشو ہوا کیا تھا اور میں نے اس کو کیسے ہائلائٹ کیا یہ دراصل اس عید جو گزری ہے پچھلی اس پہ انٹرویو کیا تھا آفتاب اقبال کا جو معروف انکر پرسن ہے منصور علی خان ایکسپرس کے لیے تو اس میں ایک کٹیگری تھی پک اینڈ چوز کی ویسے یہ آفتاب اقبال صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انٹرویو تھا تو ان کی پسند نا پسند کے حوالے سے بھی سوال ہوئے تو ان کی ایک ذاتی رائے سے متعلق ایک پک اینڈ چوز کا وہ تھا سیگمنٹ اس میں منصور علی خان نے پوچھا کہ آپ کو شان اور سلطان رائی میں کون پسند ہے تو یہ والا جو انٹرویو ہے عید کی چھوٹیوں میں گھر تھا میں تو اس کو لائیو دیکھ رہا تھا میں کیونکہ آفتاب اقبال صاحب کے والے سے جو بھی چیز آتی تو ہم اس کو بڑا وہ کین ہو کے دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے جواب دیا کہ سلطان رائی کیا بیست ہے شان کے آگے وہ تو ایک فائٹر تھا اور عجیب و غریب سا ہیرو بن گیا اچھا جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو اسی وقت مجھے یہ جو لائن تھی دو تین لائنیاں ہیں بس تو بڑی آکورڈ مجھے لگیں کہ یہ انہوں نے کیا بات کیا یہ بات ان کی بنتی نہیں ہے اچھا اس پہ فورا منصور علی خان انہوں نے بھی ریاکٹ کیا ہے وہ بھی شوکڈ ہوئے ہیں کہ یہ تو انہوں نے صحیح بات اس کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک ان کو پھر موقع دیا کہ اس کی وضاعت کریں تو ان کا میرے حساب سے یہ مقصد تھا کہ اس کی وضاعت کر دیں گے کہ ایک جملے میں اس کو کور کر دیں گے ٹھیک ہے تو ویسے آپ دیکھیں پک اینڈ چوز والا جو ہوتا ہے نا سیگمنٹ اس میں وضاعت نہیں مانگی جاتی ایک وہ اس پہ کومنٹ کرتا ہے اور پھر آگے چلے جاتے تو منصور علی خان نے اس پر دوبارہ کہا کہ وضاعت دیں تو ان کا میرے خیال سے مقصد یہی تھا کہ یہ اس کو کور کر لیں گے لیکن وہ انہوں نے اور زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو بات کر دی اور اس طرح وہ بات نکل گئی اچھا اب مجھے وہ اس پر بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑا مجھے اکبر لگا کہ یہ تو غلط بات ہوئی یہ اس طرح ہونی نہیں چاہیے تھی کہاں سلطان رہی اور کہاں شان اس کے بعد میں دیکھتا رہا کہ اس پر کوئی اس پر کومنٹ کرے کوئی ان کی فیملی کے جانب سے آئے سلطان رہی صاحب کی فیملی کے حوالے سے یا پھر کوئی فین یا پھر ہمارے جیسے کوئی یوٹیوبر اس پر بات کرے لیکن وہ سمجھ لے کہ ایک ڈیڑھ بھی کسی طرح گزر گیا کسی نے اس پر بات نہیں کی تو میں اسی دوران سوچ رہا تھا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے باقائزوں صاحب پر اس پر بات کرنی چاہیے اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی دوسری وجہ بھی تھی اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خود بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ تھا کہ چونکہ اس معاملے کو کوئی اٹھا نہیں رہا تو اگر میں نے اٹھانا ہے تو پھر میرے پاس سٹرونگ لوجکس ہونے چاہیے انہوں نے تو بات کر دیا ہے تو میں نے جب لوگوں کو بتانا ہے تو لوگوں کو پھر یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ میرے پاس ستنے لوجکس ہونے چاہیے کہ انہیں لگے کہ واقعیتاً یار یہ آکورڈ بات ہوئی ہے بلکل ٹھیک معاملہ آپ نے بنانا تھا وہ بنا ہوا نہیں تھا تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سلطان ری صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی اس پر مائنڈ نہ کر جائے کہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور تم اس کو بلا وجہ کر رہے اور سلطان ری صاحب کے ساتھ اس کو منصوب کر رہے ہو کیونکہ ان کی جانب سے تو کوئی آیا نہیں تھا تو اس وجہ سے میں ہیزیٹیٹ تھا لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ اس پر میں سوچتا رہا اس کو دیکھتا رہا اور پھر میں نے تین چار ایسی لوجکس نکالی کہ مجھے لگا کہ یہ اب ناظرین اس پر سمجھ سکتے ہیں کہ واقعیتاً یہ بات غلط ہوئی ہے تو پھر میں نے وہ اس پر بلوگ کیا اور وہ جو تین چار لوجکس تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھے کہ ایک تو یہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے کہا کہ یہ آپ کی اپنی پسند اور نا پسند ہے آپ کسی کو بھی پسند کریں لیکن آپ جو ایک عظیم ادھکار گزرا ہے یا کوئی بھی بڑا نام ہے کسی بھی شعبی میں آپ اس کی جو خدمات ہیں اس کو تو نگیٹ نہیں کر سکتے جیسے اس وی لوج میں میں نے مثال دی کہ آپ دلیب کمار کے مقابلے میں آج ٹائگر شروف کو پسند کر لیں لیکن اس کے دلیب کمار کی تو خدمات وہ نگیٹ نہیں ہو سکتی تو اسی طرح اگر آپ کو شان پسند تھے تو آپ جو ہے وہ کہہ دیتے کہ مجھے شان کی ادھکاری زیادہ پسند ہے سلطان رائی ایک بڑا ادھکار تھا وہ پہلے ایک فائٹر تھا اس نے محنت کی اس نے بڑا مقام حاصل کیا لیکن اس کی ادھکاری مجھے کبھی اپیل نہیں کی یہ اتنا لمبہ ہو نہ بھی کرتے صرف شان کا نام لے لیتے تو وہ بات دی نہ ہوتی بہت ساری چیزیں تھی جس طرح اس کو کور کیا جا سکتا وہ میں نے لوجکس دیئے اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو نکل گئی اور جیتنے فلم رسی سے دیکھنے والا لوگ تھے یا سلطان رائی کے جو فینس تھے پرسنلی بھی مجھے میسیجز آئے اور نیچے بھی کمنٹس آئے اس کے لئے میں نے اور بھی ویڈیوز کر رکھی ہیں سلطان رائی صاحب کے حوالے سے بہت ساری تو اس میں بھی نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے کہ آپ نے بڑا اچھا اس کو کیا ہے پھر دیگر چینلز نے بھی اس کو کرنا شروع کیا پھر اہدر سلطان رائی اگر کوئی بندہ میرا جا کے ویڈیوز دیکھ لے تو جو اعتراضات اس وقت میں نے اٹھائے تھے اگزیکٹلی آفتہ آبکبال نے انہی اعتراضات کا جواب دیا ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایسے کبر کر لیتے ایک جملہ ایسے کہا دیتے تو آپ جا کے کوئی بندہ بھی کمپیریزن کر لے دونوں ویڈیوز کا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ جو میں نے اعتراضات دراصل اٹھائے تھے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افتہ آبکبال نے میرا ویڈیوز دیکھا ہے یا نہیں یا میرا دیکھے انہوں نے یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ اتنے اچھے لوجک تھے کہ اسی پہ بات ہوتی رہی جتنی بھی آگے ویڈیوز ہوئیں اسی پہ بات ہوتی رہی ایڈ دی اینڈ افتہ آبکبال صاحب نے بھی اسی پہ اپنا جواب دیا اچھا آپ کی حیدر سلطان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے انٹرویو بھی کیا تو مجھے یہ بتا دیں گے افتہ آبکبال صاحب کی معافی کے بعد حیدر سلطان صاحب کا کیا رہتے ہیں ملاقات اچھا جی انہوں نے جب معافی مانگی تو پھر میں ان کے پاس گیا حیدر سلطان صاحب کے پاس تو میں نے انٹرویو کیا تو اس پہ انٹرویو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس معاملے کو چھوڑ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا موٹیو یہ تھا کہ ہم نے اپولوجی ان سے کروانی ہے انہوں نے غلط بات کیا تو پھر انہیں اس پر اپولوجی کرنی چاہیے اور پبلکلی آ کر کرنی چاہیے انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ یہ بات بتائی کہ اگر وہ مجھے پرسنلی بھی فون کرتے تو میں نے اس کو نہیں ماننا تھا کیونکہ انہوں نے پبلک میں بات کی تو اس کا یہی حل تھا کہ وہ پبلک میں کریں تو میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تو ہے نہیں اب انہوں نے پبلک میں کہہ دیا ہے تو میں اس کو اب ختم کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے آف دی ریکارڈ تو انہیں بہت ساری کالز آ رہی تھیں کیونکہ یہ بودھ والے دن مافی انہوں نے دن میں یہ ان کی جانب سے آئی رات کو تقریباً آٹھ بجے کے قریب ہمارا انٹرویو ہوا تو اس وقت انہیں کالز آ رہی تھیں انہوں نے جمعے والے دن جو ہے وہ پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی یہ کار ہے تو پھر جون جو ساپیوں کی انہیں کالز آ رہی تھی تو جو جو انہیں کالز آ رہی تھی وہ سب کو منع کر رہے تھے کہ یار اب میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی ملہب صاحبی پوچھ رہے تھے کہ اس کا ٹائم کا ہے وینیو کیا ہوگا ملہب اس حوالے سے دسکشنز ہو رہی تھی لیکن انہوں نے کہا دیا کہ بھائی میری اب وہ لڑائی ختم ہو گیا انہوں نے کر دیا ہے مافی کر دیا تو یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا افتار اقبال صاحب نے جو مافی مانگیا ہے اس میں انہوں نے حیدر سلطان صاحب سے کچھ شکویں بھی کیے جس میں انہوں نے کہا کہ اس نے ذرا سخت اسی طرح سخت الفاظ استعمال کیے اور بھی دو تین باتیں کی تو اس پر حیدر سلطان صاحب کا کیا مانتے ہیں کہ کیا واقعی میں غصے میں کچھ زیادہ بول گیا یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال میں نے ان سے کیا کہ آپ کیا اپنے جذبات میں ہو گیا کہ اس وقت آپ کو ایک چیز اتنی بری لگ رہی تھی یا پھر ابھی بھی آپ ان ورڈز کو آن کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کا جواب دیا جانے چاہیے تھا تو یہ ان کی رائے ہے انہوں نے کہا جی میں اس چیز پر قائم ہوں اور جو میں نے وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ان کے بقول کے جس طرح سے افتابیواز صاحب نے غیر مناسب بات کی تو پھر میں نے بھی کمو بیش اسی لہجے میں جو ہے وہ ان کو جواب دیا اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ میرا اسی طرح سے بنتا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے معافی مانگی ہے میرے لیے بس وہی لفظ ان کے امپورٹنٹ ہیں اس کے آگے جو جتنی انہوں نے باتیں کیے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بقول حیدر سلطان صاحب جاہل بھی انہوں نے افتابیواز صاحب نے جاہل بھی کہا میں تو اس چیزوں کو دورانا نہیں چاہتا یہ ان کی اپنی رائے ہے ہم تو دونوں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں یہ بھی کہا کہ حیدر سلطان کو شان سے معافی مانگنے چاہیے کیونکہ حیدر سلطان نے شان کے بارے میں بھی کچھ زیادہ عور کہہ دیا تو اس کے بارے میں حیدر سلطان کیا واقعی وہ معافی مانگیں گے یا کیا رد عمل ہے ان کا ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسے ان کو میں نے کافی دیکھایا آپس میں شان اور حیدر سلطان صاحب کو تو جیسے نیلو صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں وہاں پر تھا تو وہاں پر بھی یہ حیدر سلطان صاحب آئے تھے شان بڑے اچھے طریقے سے ان کو ملے باقی بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کس کا کس کے ساتھ تعلق کیسا ہے تو ان کا تعلق تو ویسے بڑا اچھا ہے لیکن بقول حیدر سلطان کے چونکہ بات ہی ہو رہی تھی شان کی اور سلطان راہی کی تو ایک ریفرنس تو دینا تھا کہ آپ ان دونوں کو ملا رہے ہیں تو ان کے بقول کہ ہمارا تعلق بڑا اچھا ہے لیکن بات کرنی تھی مجھے شان پر کیونکہ شان پر اگر بات نہ کرتے پھر لوگوں کو سمجھ نہیں تھی آنے تو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ مجھے بلکہ زیادہ حیرت ہے کہ شان نے مجھے کال ہی نہیں کی مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا معاملہ بن رہا ہے یا کیسے چل رہا ہے کوئی ورڈساب کوئی ٹویٹ کچھ بھی نہیں کیا اس بات پر وہ کہہ دیتے کہ سلطان راہی صاحب واقعی مجھ سے بڑے یا کسی بھی طرح کے رابطہ کرتے کہ آپ اتنی باتیں کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو یا یہ اصل کیا معاملہ ہے یا ان کے بقول کے انہوں نے کسی طرح کا کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو حیدر سلطان صاحب کہتے کہ مجھے اس پر بلکہ زیادہ حیرت ہوئی تو معافی کا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ میں نے کوئی شان کو کوئی بات کی ہو تو پھر ہی میں شان صاحب سے معافی مانگوں جب میں نے شان میرا بھائی ہے میں نے اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی تو ایک پروفیشنلی بات ہو رہی تھی سکرین پر دو لوگوں کی بات ہو رہی تھی ایک طرف سلطان رہی ہے کام کی بات ہو رہی تھی ذاتیات پہ تو انہوں نے کہا کہ شان کی ذاتیات پہ تو میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اور ہمارا اچھا تعلق ہے ذاتیات پہ میں نے اس کی بات بھی نہیں کی میرا ڈائریکٹ جو ہے وہ افتاب گوال صاحب کے ساتھ تھا وہ میرا ختم ہو گیا تو شان سے معافی والی تو کوئی ایسا بات نہیں بھی بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا شکریہ جی آپ آئے جی ناظرین تو آپ کی کیا رہے اس معاملے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بہت بہت شکریہ اللہ پیس